خبر میں خوش حامدید میرے ساتھ آرم بڑی سارو اور میں ہوں سعید قاضی انتخابات ایک لافنگ سٹاک بنا کے رکھتی ہے ہم نے کبھی پی ایم سب کہتے ہیں کہ نہیں کہ نہیں وقت پہ ہوں گے اب ان کا فرمانہ یہ ہے کہ نئی مردم شماری پہ ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ نو باڈی سیریس ان ہولڈنگ الیکشنز بڑی صاحب آپ سے بات کریں گے سیکرٹ ایکٹ پرملگیٹ ہو گیا ہے جس میں اختیارات مل گئے ہیں ہماری بعض ایجنسیز کو بغیر وارنٹ کے سرچ کرنا یا ایرس کرنا تو یہ کیا سلسلہ ہے اور خود اس میں حکومتی ایوان کے لوگ بھی انہوں نے بھی اس پہ بہترز تھے مگر یہ بارال اٹ ونٹ تھرو اور توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک وارٹر لو ہے مبینہ طور پر صاحب کا تو کیا یہ فیصلہ کن مرحلے میں اب داخل ہو چکا ہے اور خان صاحب کیا نا اہل ہونے جا رہے ہیں استقام پارٹی بھی انتخابات بروقت چاہتی ہے مگر استقام پارٹی کے اندر بھی اختلافات کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں غلط جیسے ہی بڑی صاحب آپ سے پوچھیں گے مگر کچھ ممان جب تک ہمارے ساتھ نہیں آتے بڑے اہم لوگ ہیں ہمارے ساتھ محمد مالک ہیں انہوں نے ہمیں جائن کیا ہے بڑے مایاناز ہمارے تجیر نگار اور اینکر ہیں آپ بڑی صاحب شروع کریں ان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آلک صاحب السلام علیکم جی اس طالب کا بڑی صاحب محطرم آپ تو مالک ہے تو مالک کیا سیکرٹ ایکٹ ہم پہ ہی لگانا ہے صافیوں پہ آپ تو خود صافی ہیں اور ہم آپ کو دے کے صافت میں آئے ہیں اور دوسری بات جو سلوات کیا محمد مالک صاحب اپنے تجربے میں الیکشن تین مہینے میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر نہیں ہوں گے تو اس کی وجوخات کیا ہو سکتی ہیں اب تو کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہے بڑی صاحب آپ تو خاص طور پہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ڈراما ہوگا سینسس والا اور انہوں نے کانسٹنٹلی ایم کیم سے شوڑ ڈلوائی رکھا اور جب رانا سنولا صاحب نے بیان دیا کہ جی سی سی آئی میں ہم اس کو اپروف کر لیں گے نہیں لیکن جاری نہیں کریں گے اسے دن اسے دن میں نے شو کیا تھا میں نے کہا تھا یہ ہوگا نہیں یہ ایک رکھا جا رہا ہے کہ اگر تو عمران خان کے تب تک فیصلے ہو گئے سزائیں ہو گئیں پارٹی کیا کچھ فیصلہ ہو گیا کہ وہ الیکشن میں آنے دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی پھر شاید سینسس والی چیز سامنے نہ آئے لیکن اب آپ دیکھیں نا ٹائم فریم کیا ہو گیا اب اسی ہفتے آٹھ دن کے اندر انہوں نے گورنمنٹ بھی چھوڑنی ہے ہمیں بڑی سپیڈ سے توشہ خانہ کا فیصلہ ہوتا نظر آ رہا ہے جو آج بھی دیکھیں گواہوں کی لسٹ بھی فائنلوں نے کہا کہ جی آپ نے آج نہیں پیش کی ہے تو فائنے ہیں فیصلہ لگ رہا ہے کہ پانچ چار پانچ تاریخ سے پہلے ہو سکتا ہے فیصلہ بھی ہو جائے لیکن اس کی سزار کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا ڈسکوالیفیکیشن تو ہو جائے گی اگر سزار ہوتی ہے لیکن سزار جس کا خیال ہے کہ امپیکٹ ہوگا پارٹی میں پالٹکس میں وہ اگر میٹوینٹی نائن یا اس میں ملٹری کورٹ سے یا ایٹی سی سے ہو اس کا ذرا مزاج محول کچھ اور بنے گا سو ای ٹھنگ اب یہ چیزیں چل رہی تھیں تو انہوں نے ایک بیان دے دیا انٹیویو میں پرائیم میسر صاحب نے انہوں نے کہا جی ہے تو نئی خلقہ بندیوں کے ساتھ نئے سینسس کے مطابق الیکشن ہوں گے اچھا ان کے وزیر نے کہا کہ لاؤ منسل صاحب نے کہا کہ جی نئی حلقہ بندیاں بھی اگر ہوئیں تو صوبوں کے اندر وہ ردو بدل ہو جائے گی لیکن جو سیٹوں میں فرق پڑے گا کیونکہ اندازہ یہ ہے کہ شاید پنجاب کی ساتھ آٹھ سیٹیں کم ہو سندھ کو ایک ایکسٹرہ مل جائے کچھ بلو جستان میں زیادہ ایڈ ہو جائیں میری ٹاپ ایک فنکشنری سے بات ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا جی اگر تو نوٹیفیکیشن ہوا تو پھر الیکشن کمیشن یہ نہیں کر سکتا کہ بس صوبوں کے اندر ڈی لیمٹیشن کر دے اور جو سیٹیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں ان کو نام چھیڑیں تو وہ پھر وہ سارا ایکسرسائز ہوگی تو میں نے ان سے پوچھا اگر ساری ایکسرسائز ہوئی تو پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا جو کانسیوشنل ایمنمنٹ چاہیے کہ ہاؤسز ووٹ کر کے کہ اچھا جی آپ پنجاب کتنی نہیں آپ پنجاب کی نیچنل سیمیلی کتنی سیٹیں ہوں گی جو سارا ہوتا ہے انہوں نے کہا جی اس میں سائلنٹ ایریا یہ تو پتہ نہیں تب ہوگا سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا جیسے بھی ہوگا تو مالک صاحب اس سے پہلے کہ کانی صاحب آئیں میں دلدل پہ ڈالا جا رہا ہے مالک صاحب یہ میں آج دیکھ لیا تھا لہور سیشن جج میں کتنے کیس پینڈنگ ہیں مختلف اضلاع میں کتنے ہیں ہائی کورٹ میں کتنے ہیں سپریم کورٹ میں کتنے ہیں اسلام آباد کے دلاور صاحب کی اپنی عدالت میں کیس کتنے پینڈنگ ہیں توشہ خانہ کی اتنی سپیڈ اتنی سپیڈ کے ایف سکرس سے بھی دالا اس کی بظاہر بادیو نظر میں کیا وجہ نظر آ سکتی ہے جو آپ کے چہرے پر مسکرات ہے یہی آپ کی بادیو نظر وجہ ہے اس میں میں نے کیا کہنا آپ کو دیکھیں سر آپ سے ہم سیکھتے ہیں دیکھیں نا میں نے کہنا فکرز نہیں ہے ان کی عدالت میں کتنے ہیں لہور سیشن میں کتنے ہیں آپ ہمارے سے سیکھتے ہیں بٹی صاحب ہم ماضی سے سیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہمارے حکمران ماضی بننا چاہ رہے سیکھتے کچھ نہیں ہیں چلے اگر الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں تو کیا پی ڈی ایم کو کوئی فائدہ ہوگا یا طریقہ انصاف ختم ہو جائے گی تاخیر کرنے سے چھے مینے یا سال بٹی صاحب بات یہ ہے کہ اگر چھے مینے تاخیر ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں یہ ہے کہ کیا وہ تاخیر صرف چھے ماہ کی ہوگی میرا خیال ہے اس لیے اب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کے ٹیکر پرائم نیسٹر کی نومنیشن اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے ہمیں بڑا بڑا اچھا ایک آئیڈیا آ جائے گا کیونکہ آپ یہ دیکھئے پچھلے دنوں سے جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ قانون سازی کیا ہوئی ہے اس قانون سازی میں آپ نے انگران گورنمنٹ کی پاوز بڑھائی اس قانون سازی میں آپ نے ایک فارمل رول دے دیا انسٹیوشن کو کہ وہ ایک نومک ایکٹیویٹیز کے اندر پروپرلی فارملی ایک پارٹنر بن جائے آپ نے آفیس بیررز کو انسٹیوشن کے جو آپ کی کاؤنسل بنی ہے اپیکس باڈی بنائی ہے آپ نے فسلیٹیشن کاؤنسل جس میں آمی چیف خود موجود ہوں گے ایمپلیمنٹیشن میں آفیسز ہوں گے یو اے ای سعودی ریبیا سب نے اس کانٹینیوٹی اور سٹیبیلٹی کو ویلکم کیا ہے تو ان تمام چیزوں میں جب آپ دیکھتے ہیں پھر آپ نے دیکھا امینڈمنٹ آگئی آرمی ایک کی آپ نے امینڈمنٹ دیکھی افیشل سیکرٹس ایک کی امینڈمنٹ آگئی آج کمیٹی میں چلا گیا ہے اس کی سینٹ کی لیکن اس میں جو چینجز آئی ہیں پیمرا کی چینجز آ رہی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک محول آگے بن رہا ہے جہاں پہ بڑی مشکل ہوگی بلکہ میں تو ہوں گا ناممکن ہو جائے گی اور بہت زیادہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ کا سٹرکچر بن جائے گا سویپنگ پاورز ہوں گی میں جو دیکھ رہا تھا تو اس لیے یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے اگر یہ الیکشن چھ ماہ ڈلیلر ہوتے ہیں مالک صاحب میں یہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی طرح بشارہ کیا ہے لیکن میرا ڈارہ و تشنا نہ رہ جائے آپ کبھی کبھی ہمارے آتھ آتے ہیں حضور یہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو میں آپ سے دو نئے نام پوچھوں گا جو منشاہ صاحب کا آ رہا ہے اور ایک اور جج صاحب کا مگر سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو چائنیز موڈل ہے یہ لگتا ہے ڈومینیٹ کر رہا ہے اور ہماری رولنگ اشرافیہ یہ سمجھتی ہے ایف یو لیکٹ می بارو کس تو فرمالوز لائن کہ کانسیچوشن ان ہیومن رائٹس آر جسٹ آر بٹ سیریمونیل ٹوئیز آپ اسرائیل میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی جیوڈیشل پاورز ایگزیکٹیو لے گئی ہے انڈیا میں دیکھیں اللیبرل ڈیموکریسی فائنانشل ٹائمز لکھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاور سٹرکچر چینج کر رہا ہے اور یہ رولنگ اشرافیہ سمجھتی ہے کہ یہ یار یہ ڈکوسلے ڈرامے آئین وارا غیرہ جو خدا نخواستہ اور یہ ہیومن رائٹس کو ایک طرف کرو دیر رن کاؤنٹر ٹو دیر ڈیزائنز جو ہماری رولنگ اشرافیہ ہے اس لیے ہی سب ہو رہا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اشرافیہ اور عام آدمی میں فرق صرف پیسے کا ہے سوچ کا نہیں ہے ایک عام آدمی کی بھی وہی سوچ ہے اور جو ایک پجیرو اور اس میں دس کلوڑ کی گاڑی میں سوتا رہا اس کا بھی زین ایڈیوکیشن لیول کا زیادہ فرق نہیں ہے باہر کی ایلیٹ کا انٹیلیکشل سپریورٹی ہوتی ہے یہاں ساں پنیلشل سپریورٹی یہ چائنہ موڈل کی بات ہے دیکھئے لوگ چائنہ کا انڈ پروڈک دیکھتے ہیں کہ جی آثورٹیریان ہے سب کچھ ہے آپ لیکن وہاں پہ میرٹ دیکھیں اگر شیپن کو دیکھ لیں جو آج اتنے سٹرانگ پریزیڈنٹ ہیں اور انہوں نے کانسٹیوشن کے اندر ان کا ایک رول آ گیا ہے اور ان کے لیے کانسٹیوشن چینج ہوا ہے کہاں سے چلے ہیں پہلے سیکیٹری پھر پروونشل سیکیٹری پھر وہ ساری چیزیں تمام مرحل سے گزرے میں ابھی آپ کے ڈپری پریمیر ان کے آئے وے تھے وہ انڈی آر سی کو ہیڈ کرتے رہے ہیں انڈی آر سی از لائک دو انسٹیوشن ان چائنہ جو انڈی آر سی کا چیئرمن ہے وہ پرائم میسٹر کی پریزیڈنٹ کے بعد تھرڈ سٹرانگیس آدمی ہوتا ہے سارے فینڈنگ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ بندہ انڈی آر سی چلاتا رہا ہے پریزیڈی ان اکنومکس ہے اچھا آپ اسی طرح جب ان کے بندوں کے انڈیویجولی دیکھیں گے وہ تمام بڑے ہالی کالیفائیڈ اور پروسس سے گزرے لوگ ہیں وہ جب آ کے ایک سسٹم بناتے ہیں نا تو سسٹم کو چلانے میں میرٹ بہت بڑا ہے ہمارے لوگ صرف وہ دیئے دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے کیسے سختی کیوئی ہے کیسے بولنے نہیں دیتے لیکن انپوٹ کی کالیٹی کوئی غور نہیں کرتا ان کا آپ انٹیلیکشول اور وہ میٹیریل انپوٹ دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے ہماری طرح نہیں بیٹھے ہوئے کوئی میرے خیال میں رابطہ کتا ہوا ہے ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے بڑی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چائنیز مادل بنانا ہے تو میرٹ تو رکھو یہ تو باقی کیوں کی نہایت باقی خبر آدمی ہے انسائیڈر ہے انہیں تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے انہوں نے رانہ سماؤلہ صاحب کے بیان کا بھی ریفرنس دیا اور پرائم نیسٹر کا بھی دیا اس کا مطلب ہے جمہوری لوگ جمہوریت کا گلہ گھونٹنے جا رہے ہیں سیاستدان ہمیشہ جدوجہد کرتے رہے جمہوریت لانے کے لیے میں نے جو ان سے سوال کیا تھا میں آپ سے کرتا ہوں پھر کہ جمہوریت اب اس اشرافیہ کوئی سوٹ ہی نہیں کرتی شگاف لفظوں میں لکھا نبے دن سے ایک دن حکومت آگے نہیں ہو سکتی آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ دلاور جائج صاحب کی عدالت میں ہزاروں مقدمہ تھا اور صرف ایک کیس کو سنیں آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو کوئی بھی اس کا نام ہو صرف اس کو ٹارگٹ کیا جائے وہ اس جماعت کے بندے کو ٹی وی پہ اپنا موقف دینے کا نا کہا آئین میں لکھا ہے کہاں قانون میں لکھا ہے لیکن قاضی صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں تحریک انصاف کے بارے میں جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے ان کی خمدردیاں چینج کرائی جاری ہیں بہت جلد دو یا دھائی ماہ میں ایک اور بڑی سیاسی جماعت جو پنجاب کی ہوا کرتی تھی یہ کریک ڈاؤن اس کے بارے میں شروع ہوگا تین دن پہلے انہوں نے ملک کے احمداروں کے بارے میں شک و شبہات کا اظہار کر دیا ہے کہ ہم آج سے غلط فیصلہ ہو گیا ماضی میں اگلی ہمیں ملے گی نہیں بڑی سیاسی جماعت پنجاب کی تو اب دیکھیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ابھی بغلہ یہ بچا رہے ہیں نا مالک صاحب چلے گئے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پرسو پی ایم ہاؤس کے قریب ایک میٹنگ میں ایک وزر نے تو یہ کھل کے کہہ دیا ہے وزیر نے اللہ اگلی جو طریقہ انصافہ اگلی باری ہماری ہے ایک وزیر وازیر منیسٹر سرپانج سرپانج کیا ہوتا ہے یہ جو لا بنا رہے ہیں جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ یار یہ نیب کا قانون نہ بناو انہوں نے خود انسسٹ کیا اور پھر اسی کا وکٹم بنے صاحب لا توڑنے والے کبھی لا بھی بنا سکتے ہیں جو پہلے لا ہے کیا آلڑی اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کو جو پہلے آلڑی لا ہے صرف اس پہ منوان نے امپلیمنٹ کر دی ہے اچھا بڑی صاحب میں جیسے سوال یاد آگیا ہے سوری جو میں ان سے نہیں کر سکا میں آپ سے کرتا ہوں بھئی ٹھیک اتھارٹیرینیزم کا یا ڈکٹیٹرشپ کا چائنہ پر کے حوالے سے کہا جاتا ہے سعودی عرب کے حوالے سے کہا جاتا ہے ایون مودی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یار وہ اس قسم کی میجر کر رہا ہے اے ان کی ان کی شیٹ ان کا بیلنس تو دیکھیں ان کی میشت تو دیکھیں بڑی صاحب وہ کہتے ہیں بھئی نہیں آپ اسرائیل کی میشت دیکھ لیں چلیں جو بھی ہے انڈیا کی میشت دیکھیں جو دوہزار پچاس میں تیسری بڑی میشت ہوگی چائنہ کی دیکھیں تم نے کیا کیا تم نے ہمارے حقوق بھی لے لیے اور میشت کا بلوراں بھی کر لیے عدب اترام سے معاشی صورتحال کی سنگینی کی خرابی کا تو انہیں اندادہ ہی نہیں انہیں اندادہ ہوتا تو پچھلے پندرہ ماہ میں ایکانمی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ایک ہی ایفرس نظر آئی ہے نہیں بائیس کروڑ عوام کی چند خاندانوں کی تو بڑی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں اس میں ہو کوئی بہتری کی ڈالر آج بھی غالب ڈیڑھ روپے بڑا ہے سونا بھی بڑھ رہا ہے پیٹرول بھی بڑھ رہا ہے اس اشرافیہ کی الیٹ کیپچر جو ہے ہو رہی ہے قادی صاحب ان کا معاشی صورتحال ہے ہی نہیں ان کے نوے پرسنٹ پر اپورٹی میرے انہیں ملک سے باہر ہے پاکستان سے باہر ہے انہوں نے یہاں رہنے ہی نہیں یہ غلق بات ہے آپ یہ سیکرٹ ایکٹ لا رہے ہیں پیمرہ میں تبدیلی کر رہے ہیں اب مریم نون لیگ کے کئی لیڈر کہہ چکی ہیں کہ نوازشلی مارچ میں آرہے ہیں اپریل میں آرہے ہیں یہ تو جھوٹی خبر ہے پھر اس میں میڈیا کو گرفتار کرے گا وقت کم ہے مالک صاحب سے پھر ہمارا رابطہ ہوا مالک صاحب ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے مگر ایک جو بھٹی صاحب نے سوال اٹھایا ہے کیونکہ آپ بھی یعنی انسائیڈ اندر کی خبر رکھتے ہیں ایز اپروفیشنل مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بزر رہی ہے جو بیٹ رہی ہے اپوزیشن پہ یہ کل ہم پہ بھی بیٹنے کی ایسی کوئی کہانیاں اشارے ہیں آپ کے نظر میں مالک صاحب یہ بالکل ہیں کیوں نہیں ہیں دیکھئے وہ گریزی میں کہتا ہے what goes around comes around یہ ایکو آ رہے ہیں اپنی آواز کا لیکن آپ یہ دیکھئے قائل صاحب بھٹی صاحب میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جو کام اللہ کے ہیں وہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن جہاں تک بندوں کی پلاننگ ہے تو پلاننگ میں تو عمران خان صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا آنا بھی ٹھہر گیا ہے اس پہ ابھی question mark ہے سوالیہ نشان ہے اور یہ بڑی ایک complication ہے اور جو اب کچھ problems create ہو رہی ہیں ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے ان کے واپس آنے کی میرا خیال ہے کہ اگر election announce ہو بھی جائے گا تو وہ واپس نہیں آئیں گے جب تک election ہوتا وہ نظر نہ آئے اور وہ ابھی مستقبل قریب ہے تو مجھے نظر نہیں آ رہا جماعت کی غلام گردشوں میں کیا خبریں گردش کر رہی ہیں اور کیا آپ نگران حکومت چھے ماہ سے زیادہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اہندہ کس سیاسی جماعت کا مستقبل روشن دیکھ رہے ہیں یا انہی کا مستقبل روشن ہے جو سیاسی جماعتیں بناتے ہیں نہیں مستقبل تو ان کا ہی روشن ہے اس لیے بٹی صاحب کے دیکھیں جو سب سے بڑا بوجھ تھا سیاسی بوجھ وہ عمران خان صاحب کا بیٹ ہے سیاسی بیٹ وہ ان کو پر سے کس نے اٹھایا ہوئے وہ تب انسٹیوشن نے اٹھایا ہوئے اور ناؤں مہی کے بعد تو سارا بوجھ انسٹیوشن نے اٹھایا ہوئے جو جب انسٹیوشن ان کا سب سے بڑا بوجھ اٹھائے گا تو کیا سب سے بڑے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے ہو نہیں سکتا نا ابھی ایک نومکل جتنی بیل آٹ ہوا ہے اس کے اندر ان کو پورا انسٹیوشن کا سہارا لینا پڑا ہے خانصہ بھی لیتے تھے ان کو بھی لینا پڑا ہے پبلکلی انہوں نے مانا بھی ہے وزیراعظم نے کہ جی ہمیں وہاں وہاں ابھی جو آپ گرین انیشیٹیو دیکھ رہے ہیں ابھی آپ ابھی منرل سمٹ دیکھ رہے ہیں آپ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ تو کلیر ایک پیٹن سامنے سامنے نظر آ رہا ہے سو آئی ٹھنگ یہ ابھی فیصلہ جو ہے یہ بڑے فیصلے مشاورت ان کی ہوگی لیکن فیصلہ میں خیال میں ان کا نہیں ہوگا فیصلہ تھرڈ پارٹی ہی کرے گی جو سب سے مضبوط ہے اور جہاں تک آپ نے کینڈیڈیٹ کا کہا میری طلاع کے مطابق ایک ریٹائر سپریم کورٹ کے جج ہیں جو کمپرومائز کینڈیڈیٹ تو تیہ ہو گئے میں وہ لیکن زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں ان کا تاثر ہے زہداری صاحب سے اور میرا خیال ہے ابھی تک یہی کوالیشن کا فیوچر ڈسکس ہو رہا ہے یہاں یہی نظر آ رہا ہے لیکن اگر میہ صاحب نے زیادہ کچھ ایکسپیکٹ کیا تو پھر ہو سکتا فورچن سونگ کر جائے اور دوسروں کی لوٹری نکلیں مالک صاحب مجھے بتایا گیا کہ آپ کا اپنا شو ہے آپ کو جانے دینے کو دل تو نہیں کرا مگر I know you have to do your own show thank you very much for your contribution it's pleasure talking to you بیٹی صاحب بات کر دی انہوں نے کسی جج صاحب کی اچھا میں میں کوئی اتنا خبر اندر کی خبر رکھنے والا آدمی نہیں ہو میرے پاس تو باہر کی خبریں بھی کامی ہوتی ہیں مگر مجھے لگتا بٹی صاحب یہ ہے کہ یہ الیکشن اب افورڈ نہیں ہونا اور کیونکہ جو جاج صاحب بغیر حاج کے ٹائم کے حاج پہ چلے جائیں گے بغیر حاج کے ٹائم پہ کیونکہ حاج ہو چکا ہے میری اطلاع کے مطابق نہیں اچھا کیا مطلب وہ مقبول نہیں کریں گے نہیں کیا وجہ ہے یار بھئی چودری شجاست والی بات کریں گے لب آنگے کنے پرائم نیسٹ بڑھنا نہیں کسی بند ہو مٹھی اور چیز نکل جائے یہ کرشما کہیں ہو رہا ہے کیا ڈو یو ٹھنگ نہایت قابل پرسنیلٹی والے واقردار وازمیر راجہ ریاض آپوزیشن لیڈر تین نام دیں گے ڈو یو ٹھنگ میں قاضی صاحب آپ سے سوال کر رہا ہوں بڑے بات صلاحیت آدمی ہیں میں اس کی صلاحیت پہ تو شاک کاری نہیں رہا بس قوم قوم کو ان سے امیدیں ہیں بس اب اچھا اب جب امیدیں خراجہ ریاض پر آ گئی تو مایوسی گناہ کہتے ہیں پھر میں کیا کہوں لیکن آپ ایک مالک صاحب کی بات کو ایک نور کر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر لندن میں سے کچھ زیادہ دباور ڈالنے کی کوشش کی گئی تو قسمت کا پلٹا بھی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے میں نے ایک ارز کی تھی کہ ہو سکتا ہے جو آج کریک ڈاؤن طریقہ انصاف کے خلاف ہو رہا ہے پنجاب کی کوئی بڑی جماعت کے خلاف بھی ہو کیونکہ اس میں بہت خوفناک انکشافت ہوئے ہیں نام لے کے کہ فلاں بندے نے تو ہمارے ساتھ یہ کمیٹمنٹ کی تھی اب یہ کیا ہو رہا ہے what is this اسی وجہ سے کم و بیشتر درجن انہوں تاریخیں مسلم لیگ نون کے قائدین نے دیں کہ نواز شریف سب آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں ہر کوئی تو وجہ ہوگی حکومت ان کی ادارے ان کے ہر چیز ان کی مٹھی میں لیکن وطن عزیز میں نہیں آ رہے ہیں بطن تو ماہ ہوتی ہے ماہ سے کوئی تنا دور رہ سکتا ہے تو آپ اپنے دل سے سمجھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کا میں ایک کی بات نہیں کر رہا ان کا بطن عزیز پاکستان ہے لندن یا یوکے بغیرہ نہیں ہے نہیں دیکھیں میں بطن عزیز پاکستان کو کہہ رہا ہوں اور اس کو کہہ رہا ہوں جو پاکستان کا جینا مرنا اوڑنا سونا بیٹھنا پاکستان ہے جو اپنی ریڈ لائن پاکستان کہتے ہیں قائد صاحب سلمان اکرم راجہ سب نہایت ہر دل عزیز نے ہمیں جائن کیا ہے سلمان صاحب السلام علیکم جی والیکم سلام سارے گزاری شاہ کر آپ ایک اپنی سولو تصویر بھیج دیں تو کبھی ایک بار میں دیکھ رہی ہے کروں آپ تک رسائی مشکل ہے تو ذرا پہلے سوال کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں تو شاہدہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے پینڈنگ کیس بھی دیکھ رہا تھا لاہور سیشن کورٹ کے مختلف زلوں کے اور خود دلاور صاحب کے اس کو اتنی سپیڈ لگ گئی ہے کیا ملک میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے جی آپ درست کہہ رہی ہیں غیر معمولی ایک رفتار سے یہ کیس چلایا جا رہا ہے آج غالب ان ایک درخواست دی گئی تھی گواہان پیش کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب کے وقعہ نے یہ صدا کی کہ ان کو دفاع میں گواہ پیش کرنے کی اجازت بھی جائے وہ اجازت بھی نہیں دی گئی اور یہ کہا گیا ہے کہ کل مقدمے میں جو اتنی بحث ہے وہ کی جائے تاکہ فیصلہ دیا جا سکے اس دوران ایک درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ میں زیر سماک ہے جہاں یہ صدا کی گئی ہے کہ اس مقدمے کو ان جج صاحب سے دلاور رمائیوں صاحب سے منتقل کیا جائے کیونکہ ان کے فیس بک پیج پہ چند ہفتوں پہلے تک بہتی نازیبہ پوسٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تھی اب ظاہر ہے کہ ایک شخص جو جج کے منصب پر فائض ہے اور اس کے سامنے ایک شخص پیش ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے وہ کوئی رائے رکھتا ہے جو رائے ایک بظاہر منفی ہے تو ایسی صورت میں کیا مقدمہ اس جج میں بھی چاہتا ہوں میں ایک کریکشن کر دوں سلمان بھائی وہ اب ایف آئی اے نے کہہ دیا کہ جی وہ اکاؤنٹ تو انہی کا تھا مگر پوسٹ انہوں نے نہیں کی تھی میں سلمان راجہ سے پوچھتا ہوں ایف آئی اے تو ان کی حکومت نا لے پالا کہنا وہ تو جھوٹے پرچے مبینہ دے رہی ہے سلمان صاحب آپ نہایت غیر جاندار کہلائے جاتے ہیں آپ کو ہر جماعت بڑا وزن دیتی ہے ایک جس کی پیج پر ایسے ایسی نامناسب تصویروں میں ایسی ایسی نامناسب تحریروں سامق مدیر آدم کے بارے میں کیا ایزے آئینی ماہر آپ سمجھیں اس جج صاحب کو وہ کیس سننا چاہیے آپ کی جتنا ماضی بھی رہا ہے یا فیوچر میں بھی ہوگا do you think یہ فیصلہ مناسب ہے کہ وہ ہی جج صاحب سے سنے باید یہ ہے کہ اگر کسی جج کے حوالے سے ذرا سا بھی کوئی دفاع کو شک پیدا ہو جائے جو اس کے سامنے پیش ہو رہی ہو رہے ہیں فریقین تو وہ جج مقدمے کو نہیں سنتا حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سپریم کورٹ میں جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے کاروائی چل رہی تھی جو مقدمہ چل رہا تھا اس میں لکھا کہ میرا اس معاملے میں کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے ان کی ایک اشتداری کی بنیاد پہ ان کے خلاف یا ان کے حوالے سے استدا کی گئی کہ وہ مقدمے سے الگ ہو جائیں دونوں نے لکھا کہ یہ مفاد عامہ کا مقدمہ ہے کسی کے ذاتی مفاد کا مقدمہ نہیں لیکن اس کے باوجود میں اس سے علیہ دا ہوتا ہوں کیونکہ میرے حوالے سے ایک ایک آپ کہہ لیجیے شک کا اظہار کیا گیا ہے یہاں تو بہت بھرپور طریقے سے نہ صرف شک بلکہ ایک شماعت پیش کیے گئے ہیں اب یہ کہنا کہ اکاؤنٹ تو ایک شخص کا ہے اور اس پہ عرصہ دراز سے خصوص قسم کی پوسٹ جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں بظاہر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ ان کے اس میں کومنٹس لائی قسمی ہیں وہ ایسی صورت میں کیا وجہ ہے کہ اسی ایک جج کو یہ مقدمہ سننا چاہیے بے شماعت جج صاحبان اور میسر ہیں جن کے حوالے سے ایسی کوئی شکایت نہیں کی جا سکتے دیکھ تو یہ معاملہ ہے دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں یہ تحریر ہے کہ اگر کسی میمبر پارلمنٹ کے حوالے سے یہ الیکشن کمیشن کو خیال ہو کہ انہوں نے جو گوشوارے اساسوں کے دائر کی نہیں ہے الیکشن کمیشن میں ان میں کوئی غلط بیانی کی گئی ہے تو پھر ایک سو بیس دن کی مدد حاصل ہے الیکشن کمیشن کو اس پہ وہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کرنا چاہیں اس میمبر کے خلاف تو کر سکتی ہیں اب یہاں معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ کیا تھا ایک سو بیس دن نہیں اس سے دوسرا دین سو دنوں کے بعد مقدمہ قائم کیا کیا اب وہ بھی ایک معاملہ اس وقت ایک سو بیس دن کی مدد جج صاحب کی ذات کے حوالے سے فیس بک پیج کے حوالے سے جو شکوک کا اظہار کیا گیا اور تیسرا جو دفاع نے اپنے حق میں جو گوائی یا شہادت پیش کرنے کے لیے گواہان کی درخواستی اس کا رت ہو جانا اب یہ تینوں باتیں میری نظر میں انتہائی اہمیت کی ہیں اور ان پر فیصلہ نہ ہونا اور فیصلہ ہونے سے قبل اس مقدمے کا ختم ہو جانا یہ باعث سے تشویش ہے ادارہ صاحب یہ فرمائیے گا حکومت کا چند دن ہے کہ چار دنوں میں چمن بل کو میں اسمبلی نے منظور کیے سیکر ایکٹو یا پیمرہ بل کیا دو یو تھنگ اسمبلی میں جو پارلیمن بڑی مقدس ہے اس طرح بل پاس ہونے چاہیے اس اجلت میں لیکن ظاہر ہے نہیں ہونے چاہیے لیکن ایک چیز تو ہم نے دیکھی کہ آج سینٹ نے جو افیشل سی کرٹس ایکٹ میں ترمین کی جا رہی تھی اس کو قبول نہیں کیا اور چیئرمن سینٹ نے اس معاملے کو کمیٹی کے سفت کر دیا ہے اور اب ظاہر یہی لگتا ہے کہ اگر آٹھ یا دس تاریخ کو اس پارلیمان کا استطام ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں سینٹ تو بہرحال قائم رہے گی اس میں اس بل کے ساتھ کیا ہوتے لیکن کیسی بھی جمہوریت ہو ایک بات یہ پھر ہمیں ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ سیویلینز اور مشتمل ایک جمہوری ادارہ جو ہے وہ بہرحال چیزوں کو دیکھتا ہے ایک اور تناظر میں دیکھتا ہے کہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے کل کو وہ کسی ایک مخصوص جماعت کے گلے نہیں پڑے گی وہ آپ کے میرے ہر پارٹی کے گلے پڑے گی جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے حوالے سے اگر کوئی شخص شباہ ہو تو اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کی دستاویزات کمپیوٹر اور یہ کام پولیس جو ادارے ہیں ہمارے تفتیشی ادارے انٹیلیجنس کے ادارے وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو اس نویت کا قانون میری نظر میں تو شاید ریٹلر کے زمانے میں انیس سو تیس میں بنے ہو اس کے بعد ایسی کوئی نظیر میرے سامنے نہیں لیکن یہ سلمان اکبر راج صاحب نیچے سے تو آیا بل جو ایوان زیری ہے یا نیشنل اسیمبلی ہے اور دوسرا یہ کیوں لگتا ہے انہیں ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں آئین لیٹرین سپیرٹ میں کہاں کر کس ملک میں ہوتا ہے مگر بہرحال ایک سیمبللس لیتی تھی اب اب یوں لگتا ہے عوام کو کہ جیسے آئین ہیومن رائٹس یا انسانوں اور عام انسانوں سے جڑے ہوئے جتنے کمانین ہیں یا جو پروٹیکشنز ہیں وہ لگتا ہے کہ رولنگ اشرافیہ سمجھتی ہے ان کے رست میں رکاوٹ ہیں ایک ایسا تصور بر رہا ہے آپ کو ایسے لگتا ہے دیکھیں ایسا ہی لگتا ہے لیکن جب ہم اگر یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے تو بہت سے دوست برا مناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آپ کو خبر ہی نہیں کہ بلوچستان میں کیا ہوتا رہا ہے آپ کو خبر ہی نہیں کہ فاتح میں کیا ہوتا رہا ہے چلیں یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے اگر یہ پہلے بھی ہوا ہے تو برا تھا غلط تھا لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ بھی برا اور غلط ہے ہم سب کو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں وضاحت رکھنی چاہیے اور اس کے خلاف آواز بھی بلند کرنی چاہیے جو کوئی قانونی راستہ ہے عدالتوں کو کپاک جانا اگر سیاسی جو مداثرت کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے بلوچستان میں غلط ہو رہا ہے تو یہاں غلط ہونا تو ٹھیک نہیں ہو سکتا دوسری یہ کہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو ہے توشا خانہ کیس ڈو یو ٹھنگ اس میں سزا ہوگی اور قائم بھی رہے گی کیا اس کیس میں اتنا ویٹ ہے جب کہ پاکستان میں ہزاروں لوگوں نے تحائف لیئے لہور ہائی کورڈ نے حکم سادہ فرمایا کہ انیس سو سنتاری سے ساری ڈیٹیل دی جائے یہاں تک کہ الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گلانی کے سابزادے کے پیسے بانٹنے والے کے بھی بھیجی لیکن اس پہ کاروئی نہیں ہوئی کیا آپ سمجھ رہے یہ میرنٹ پہ توشا حانہ سنا جا رہا ہے لیکن اب ایک مقدمہ قائم ہے عدالت کے سامنے ہے اس میں کوئی گواہی شہادت آئی ہے اس سے میں پوری طرح واقف نہیں ہوں لیکن بظاہر جو مقدمہ ہے وہ تو یہی ہے کہ قیمت جو ہے کام ادا کی گئی اب اس میں سوال یہ ہوگا میں کوئی رائے نہیں دے رہا کہ قیمت کا تائین کس نے کیا تھا ان توفوں کے حوالے سے کیا ثبوت سامنے آیا ہے کہ اس قیمت کا کم تائین کروایا گیا کسی کے در اور خوف کی وجہ سے یا سر کی وجہ سے یہ تمام باتیں ہیں جن کے حوالے سے جو شہادت سامنے آئے گی اس کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے اور ظاہر ہے ٹرائل کوٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بات میں اعلیٰ عدالتوں میں جائے گا ہائی کوٹ میں جائے گا لیکن ظاہر ہے اس میں وقت لگتا ہے تو میں اس مقدمے کی جو جزیات ہیں جو شہادت کیا گواہی ریکارڈ ہوئی ہے اس حوالے سے تو نہیں کچھ کہنا چاہتا لیکن ظاہر یہ مقدمہ اسی نویت کا لگ رہا ہے جیسے مقدمے ماضی میں رہے ہیں سیاست کے تابعے لیکن جو بھی ہوگا وہ بہرحال ہمارے سامنے بات آ جائے گی جب ٹیسٹا لکھا جائے گا کہ کیا شہادت کی کیا گواہی ریکارڈ ہوئی ہے آج آج ایکس پرائیم نسٹر کو چار گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی انہوں نے اپنے ملٹری سیکٹری کا نام دیا وہ بھی تحائف جا کے دیتے تھے ان کو بھی نہیں بلایا گیا کیا آپ سمجھتے ہیں اس پہ ان کا حق تلفی کی جا رہی ہے یہ میرٹ پر سنا جا رہا ہے دیکھیں اپنا دفاع جو ہے پیش کرنا یہ ایک بڑا بنیادی حق ہے کسی بھی ملزم کا کہ اس کو یہ حق دیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ایک قانون میں ایک اصول ہے کہ جو ملزم ہے اس کو حق ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے اب یہ کہنا کہ یہ جو گواہ تم پیش کر رہے ہو یہ فضول ہیں ایک برگیڈیر صاحب کو جو ان کے ملٹری سیکٹری تھے ان کو پیش کرنے کی صدا کی گئی تھی کہ وہ بتائیں گے کہ یہ جتحائف تھے ان کی قیمت کیسے لگی کیا لائے عمل تھا اور اب ان کو اگر پیش نہ کرنے دیا جائے تو ظاہر ہے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو دفاع تھا اس کو پوری طرح سے گواہی پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی باقی بھی گواہان جو ہیں بظاہر ان کا تعلق فانانس اکاؤنٹنگ سے تھا لیکن یہ منظم کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں کس کو پیش کرنا چاہتا ہے بہت شکریہ سلمان اکم راج صاحب ایٹس ایٹ پائیر ہیونگ جو ایک بڑی ایک منظم انداز میں اور بڑی متدل یعنی یہ آئے ان کی ہے مگر بھٹی صاحب جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ ایک بریک ہے میں بریک کے جانے سے پہلے یہ اتنا عرض کرتا جاؤں کہ انصاف ہو نہیں بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے مگر یہاں تو انصاف دوڑتا اور واکتا ہوا ہنڈر میٹر کی ریس پر نظر آئے ہیں یہاں نائنصافی نے انصاف کو بھگا دیا چلیں میں اپنا ایک طریقہ دیکھنے کا بریک ہے بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے استقام پارٹی کی بھی کچھ میشت کی بھی اور کچھ مزید سیاست پہ بھی باتیں کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اچھا بڑی صاحب ہم گفتگو یہی کر رہے تھے کہ توشہ خانہ کیس میں ایک جلدی بہرحال نظر آتی ہے ٹھیک ہے ہم ہم ہی تو ہیں نا جو کہتے ہیں بڑی صاحب انصاف دیلیڈ is انصاف ڈینائیڈ تو انصاف تیزی سے بھی ہوتا نظر آنا چاہیے کیا ہر جس میں لیکن انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے انصاف اور انتقام میں بڑا واضح فرق ہے انگلیش میں اردو میں فارسی میں عربی میں دیکھیں کائی صاحب ایک آدمی خود اس کا فیس بک اس کا ماضی بتا رہا ہے اس کا حال بتا رہا ہے میں نے ارز کر دی ہے ٹو 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 ریکارڈ کے لیے کہ ایف آئی ایف آئی اے جو ہے اس نے کہا جی کہ ان کے نہیں ہیں اگر انہوں نے کہی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ بتا دے ہمیں کہ انہوں نے جائج صاحب نے ہم سے بہتر قانون جانتے ہیں کب وہ درخواست دی کہ میرے پیج پہ کوئی اور اس کا میسیوز کر رہا ہے اس کا پاسفورٹ کس نے چوری کیا وہ لائکس ڈس لائکس کیسے ہوئی کیا اس کی پراپر تکی کا تھوئی وہ کہتے ہیں جی فیک 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 سکرین شاٹ ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا ان کے کہنے سے تو حدیث نہیں ہے ابن آرہاں بھی کہہ رہے ہیں میں نے توشانہ سے کچھ نہیں لیا نوازنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں نے کرپشن نہیں کی زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں نے کچھ نہیں کی سرکاری افسر بھی کہہ رہے ہیں ہم آئے کے مطابق ہے تو پھر کیا سلسلہ لائک جس کی ہے ملک میں سیاسی صورت عالمی اچھیے پر لیا الیکشن ڈلے کرانے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں نا اگر آپ نے صرف وہ ہی سیٹ شی سیٹ پہ چلنا ہے پیمر ایکٹ اسی نتائج وہ نکلے جو پبلک ووٹ دے جس کو ڈالے اس کا نکلے سلیکشن کے نتائج ملک کو ہندیرے میں اس میں لے جائے گا جس میں چیہوں کی آواز بھی نہیں آئے گی ہم نے بہت تجربات کر لیے ایک تجربہ یہ بھی کر لیں کہ عوام کی رائے کے مطابق دیا گیا ووٹ جس کو دیا گیا اس کے حق میں گل لیں ایک تجربہ اس کرنے میں کیا نقصان کیا مجھے آرگومنٹ کرے نا یہ نقصان ہے تجربات تو ہم نے بہت کیے زیاء اللہ کا ریفرینڈم بھی ہم نے تجربہ کیا مشرف صاحب کا بھی کیا دو دار ستانوے کا بھی کیا درجنوں کیے ایک عوام کے لیے ایک کلیکشن بالکل ہر جماعت کو فری ہینڈ دے کے آئین اور قانون کے مطابق ووٹر کو ووٹر ڈالنے کی اجازت ہو اور جسے ووٹ ڈالے گننے والا بھی اسی کا ووٹ گنے اس میں اس کی مردی شامل نہ ہو یا اس میں کوئی دہشت نہ ہو اس تجربے میں کیا نقصان ہے آپ کو ویسے کیا انٹی جمہوریت سوچ ہے میری نہیں نہیں آپ کی انٹی جمہوریت سوچ نہیں ہے بگر بات یہ ہے کہ میں تو پہلے بڑے عرصے سے میری یہ تھیم رہا ہے کہ جمہوریت کیا ہے جمہور سے نکلا ہے تو جمہور تو کہیں نظر آتی نہیں ہے نہ آپ کے منصوبوں میں نہ آپ کے بجٹ میں نہ آپ کی جمہور کو تو بچہ جمہورہ بنا دیا ناچے گا ناچوں گا گائے گا گائے گا سزا دے گا دوں گا مرانہ کو ناہل کرے گا کروں گا پھر کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا مرانہ انواز شریف آئے گا نہیں آئے گا تو یہ جمہور کی تسلیل ہمارے جو سیاست دان کرتے ہیں کہ اسے مجھے ان پر تکلیف ہے ان میں بہت سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے زیرک سیاست دان ہیں کیا یہ جو بل چار دن میں اتنے منظور کر لیے کیا اس طرح ہونے چاہیے یہ میرا اور آپ کا کچھ نہیں جا رہا پنجابی جو کہنے نے وہ ٹگیا ہوئے ٹگیا چاہیے انہوں چور لائے چلے انہیں کہہ چورا کوئی پٹھے کھانے ساتھا چور دنیا کوئی پٹھے کھانا تو حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں محترم نواز شریف صاحب آئیں زرداری صاحب آئیں پی ٹی آئی آئے زیادہ اللہ کا ہے ہمارا کام تو صافت کرنا ہے حکومتیں بنانا گرانا نہیں ہے جب ہم حکومت میں یہ کام ٹھیک ہے جس کا دل کرے آپ کے گھر آئے آپ کو اٹھائے اور آپ کو لے جائے آپ کے گھر سے یہ یہ نکلا ہے یہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے کسی آزاد ملک میں کسی آزاد معاشرے میں جہاں آئین ہو عدالتیں ہو یہ ممکن تھا نہیں دیکھیں آئین کی جو کسٹوڈین ہماری پارلیمان ہے مقدس پارلیمان جو ہے جب اس کے اندر وہ خود ہی جو یہ لوز پرو ملگیٹ کر رہے ہیں تو ہم گلہ کس سے کریں نہیں ہم انہی سے کہہ رہے ہیں کہ محترم یہ کل کو آپ کے بارے میں استعمال ہوں گے ہماری تو گزاری ہی یہی ہے مجھے تحریک انصاف سے کوئی گرض نہیں ہمارے ساتھ آپ سب کی حبدالعزیر فردوس عاشق قوان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں فردوس عاشق صاحبہ السلام علیکم یہ بتائیں کہ کیا استقام پاکستان پارٹی وقت پر الیکشن ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں جی میں آہ بڑی صاحب سب سے پہلے تو چونکہ آہ اس وقت جو بجلی کی آنکھ میں چولی اور یہاں پہ جو چل رہا ہے تو وہ کنسٹیشن اس طرح سے نہیں ہو سکی الیکشن جو ہے وہ ایک ہے آپ کی خواہشات اور ایک ہے آپ کے آہ قانونی تقاضے اور قدگنے ایک سیاسی ورکت کی ایسیر سے خواہش تو میری بھی جائے جائے کہ الیکشن وقت پہ ہوں اور مقررہ وقت پہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان بس رکھ دل رکھ دیئے لیکن حالات جو ہیں وہ میری خواہش کو سپورٹ کرتے نظر نہیں آ رہے حالات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر پرائم نیسٹر آف پاکستان جو ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تی سی آئی کے اندر مجودہ مردم شماری کی جو نتائج ہیں وہ ایکسپٹ کر کے اس کو نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں اگر وہ نوٹیفائی کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پورٹ میں بال پھینڈ دیرتے ہیں تو پھر دیفنیٹلی پر الکا بندیاں نئی اور نئی ووٹر لسٹ ہیں اور وہ سارا اس پاسس ہے جو ایک نیا سیاسی آہ منظر نامہ جو ہے اس کو جنم دے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آہ کسی آئی کی مٹی کے بعد آہ انشور کی جا سکتی ہیں ایک وقت جو ہے وہ میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ آئی پی پی آہ الیکشن نہیں مردم شماری کے تحت ہو مردم شماری کے تحت ہم دونوں صورتوں میں الیکشن کے لیے تیار ہیں اور مردم شماری سے زیادہ ہم رائے شماری پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ مردم شماری رائے شماری کے لیے کرائی جاتی ہے اور اگر مردم شماری کی آڑ میں رائے شماری جو ہے وہ آہ متاثر ہوتی ہے تو یقیناً اس کے لیے پھر جو ہے وہ سکتیار اور حالات جو ہیں وہ یقیناً مردم شماری جو ہے استقام پارٹی ایک پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے کیا نگران حکومت کے لیے آپ سے بھی کسی نے مشاورت کیا آپ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے بہت بڑے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی خاطر پاکستان کے اندر بسنے والا ہر پاکستانی جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے لیکن جو ہمارے دو آہ ننریبل پاوانین اس ٹیبنٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ جس وقت آہ آہ نوٹیفائر ہوئے تھے تو آئی پی پی اس وقت تمہارے سے وجود میں نہیں آی تھی تو وہ انڈیویجوال آہ کپاکستی میں وہاں پہ انہیں ذمہ داریاں سنبھال لیinhoaa. جنکہ آئی پی پی بعض آپ کا طور پر آہ اس حکومت کا ایز اپارٹی حصہ نہیں ہے تو اس لیے ہمارے ساتھ وہ کنسٹیشن یا وہ ڈسکشن جو ہے وہ آئینی طور پر بنتی نہیں ہے اچھا آپ ایک آخری سوال پھر قاضی صاحب بڑے بیتاب ہے آپ سے رائے لینے سے اچھا گدارشہ آپ ڈاکٹر لائف میں بھی بڑی ایکٹیو رہی سیاست میں بھی بہت ایکٹیو رہی ہر دور میں کہا جا رہا مبینہ طور پر یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید نگران وزیر آدم کے لیے محترمہ مریم نواز صاحبہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے ایز اپولیٹیشن آپ اس نامزدگی کو کیسے دیکھتی ہیں احمد کی نشان نہیں ہوگی اور میں نہیں سمیتے کہ اتنی جلدی قیامت آ سکتی ہے اچھا یہ آپ رول اٹھ کریں اچھا کچھ ریومر میلز بھی چلتی رہتی ہیں آپ کی پارٹی کے اندر کہا جا رہا ہے یا بے پرکی اڑائی جا رہی ہے کہ جناب جو ہیں اپنا جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب ان کے درمیان کوئی تھوڑا ہے کوئی آپس میں گڑھ بڑھ یا یہ صرف بے پرکی ہے یہ ساری جو ہے وہ بے بنیاد من گڑھت اور حقائق کے برقص خبریں ہیں اس کا حقیقت اس لیے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ابھی تو ہم نیو پانڈ بیبیز ہیں تو جو نومل جماعت جو ہے اس کے جنم کے ساتھ ہی اس قسم کی سٹوریز کا مارک در وجود میں آنا ہمیں کلی مانالائز کرنے اور عوام کو متنفر کرنے کی ایک ہماری جو سابقہ سیاسی جماعت یا مختلف معاشرے کے اندر بیٹھے سیگمنٹ جو شاید ہمیں قبول نہیں کرنا چاہتے تو ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی سوچا حقائق اس سمیش نہیں کرتے کیونکہ اچھا اچھا میڈم یہ فرمائیے کہ یہ تو اب بالکل بات آپ نے ربش کر دی کہ یہ بات غلط ہے تو ظاہر ہے آپ ایک متبر آواز ہیں یہ فرمائیے کہ فواد چوئی صاحب اور عصد عمر صاحب بھی کچھ رجوع فرما رہے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف دیکھیں عصد عمر صاحب کا تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں ابھی کیونکہ انہوں نے ابھی وہاں سے رجوع قصد نے کیا جہاں پہ وہ موجود تھے لیکن جو آہ 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 آ پارٹی کا جو اس وقت ایک کورس اف ایکشن اور پروسس چل رہا ہے اس میں ہزیدار بننا چاہیے اون کرنا چاہیے اور جو آپ صاحب کا الواقین ہے ان کو ڈسون کرنا چاہیے اچھا اب اگر الیکشن ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے ابھی بھی سارے دوست اظہار یہ کتنے کتنے کیا آپ پروگرام لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس کیونکہ جو لوگ آپ سے آئے ہیں ان کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اپنی کانسیچونسیز میں اتنے قابل قبول نہ ہوں اپنے لوگوں کے لیے تو آپ اس پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں حوام میں ان روٹس اپنے روٹس کیسی دیکھتی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پولٹکس ہے وہ جو جیم آف پوسیبیلٹیز ہے اور ان پوسیبیلٹیز کو پوسیبیلٹی میں کنورٹ کرنا ہی چاہتے ہیں جس کو آپ ان پوسیبیلٹی کہہ رہے ہیں نائنڈ میلے کے بعد پی ٹی آئی کا جو پولٹیکل لینڈسکیپ کے اندر ایک حصہ تھا اس کو انکروچ کر رہ گئی ہے اس اقام میں پاکستان پارٹی اور کسی بھی شخص کی جو سپورٹ ہوتی ہے جب تک وہ ووٹ میں ٹرانسفارم نہیں ہوتی وہ آپ کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں دے پاتی اور جمہوریت میں کسی کی مقبولیت ناپنے کا ایک ہی پرمانہ ہوتا ہے وہ ہیں الیکشن اور بیلٹ باکس تو بیلٹ باکس فیضہ کرتا ہے کہ کچھ کتنا مقبول ہے تو لہٰذا وقت آنے لیں اور ہماری مقبولیت کا فیضہ بھی اس وقت بیلٹ باکس کرے گا اور سپورٹ اور ووٹ دونوں جب وہ کچھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جیت کا اعلان ہوتا ہے صرف پپولیریٹی اور ٹاپ ٹرینڈ پہ رہ کے سوشل میڈیا کی سکرین پہ آپ سیلیبریٹی تو بن سکتے ہیں آپ ایک فیس ویلیو کو کیش کرا آگے ٹکٹا کر تو بن جاتے ہیں لیکن وہ سپورٹ اگر آپ کو ووٹ میں کنورٹ کرنی نہیں آتی تو اس سپورٹ کا کوئی فائدہ نہیں میڈم فردوس آہمان صاحبہ آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق ہماری دعا ہے بڑی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی مجھے کلوزنگ کرنی ہے بھی ہے کچھ لمحے میں بڑی صاحب سے کچھ اور پوچھ رہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب آنے والے الیکشن میں ٹو تھرڈ مجارٹی آئی پی پی پارٹی لیتی ہے یا کون سی پارٹی لیتی ہے کل پھر ملیں گے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی